بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تھیوری فارٹا میٹا سریز کے ساتھ میں ہم محمد صفدہ ڈوگر ویورس دیکھتے ہیں کہ آج کے ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ کون سا ہے جی وہا جی ریکرسف ڈیفنیشن آف لینگویج ویورس ہم دیکھیں گے کہ تھیوری فارٹا میٹا کے اندر ریکرسف ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے ریکرسف ڈیفنیشن کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفائننگ لینگویج ریکرسف ڈیفنیشن آف لینگویج سم بیسک ورڈ آر سپیسیفائیڈ ان دہ لینگویج ہم کوئی سپیسیف ورڈ دیفائن کر لیں گے اس لینگویج کے لیے رولز فور کنسٹرکٹر مور ورڈ آر ڈیفائن ان دہ لینگویج اور اس کے بعد ایک رول سٹ کر لیں گے جس سے ہم کچھ اور ورڈ جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کر لیں گے اس لینگویج کے لیے پھر ہم تیسرے نبر پہ ہم کنکلوجن کر دیں گے جو اوپر ہم نے دو رول سٹ کی ہے ان کے علاوہ کوئی بھی اور جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ یہ لینگویج جو ہے وہ کنسٹ نہیں سکتی are allowed to be in the لینگویج اس لینگویج میں کوئی بھی لینگویج جو ہے ورڈ جو ہے اوپر والے رول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بن سکتی تو اگزیمپل دیکھتے ہیں پھر آپ کو یہ ڈیفنیشن واضح ہو جائے گی جیسے یہ ڈیفنیشن ہے دیفائنیگ لینگویج آف انٹیجر دیفائننگ لینگویج آف انٹیجر ایک لینگویج بنائے جو انٹیجر کو ڈیفائن کریں ہم نے کہا دیا وان ایز انٹیجر وان جو اینا وہ انٹیجر میں شامل ہے پھر ہم کہتے ہیں ایف ایکس ایز انٹیجر then x پلس ون and x مائنس ون are also in انٹیجر mean کہ اگر x انٹیجر میں شامل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x پلس ون اور x مائنس ون are also in انٹیجر اب دیکھیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ one is انٹیجر x is in انٹیجر x انٹیجر میں شامل ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ x is equal to x کی جگہ پہ کتنا آ جائے گا x پلس یہاں پہ کتنا آ رہا ہے one آ رہا ہے تو x کی جگہ پہ کیا کر دیں گے one کر دیں گے one پلس one is equal to کتنا ہو جائے گا two ہو جائے گا تو two is also انٹیجر پھر ہم کہہ دیں گے x is equal to x minus one تو x میں کتنا ہے one ہے one minus one تو کتنا آ جائے گا zero تو zero is also انٹیجر اب x کی والی کتنی ہوگی ہے two ہوگی ہے اور ساتھ میں کتنی ہوگی zero اسی طرح ہم دونوں سائٹ پہ دوبارہ پھر پہلے two کو apply کرتے ہیں پھر x is equal to x plus one کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پھر two رہا دیں گے یہاں پہ کیا جائے گا two پلس one کتنا آ جائے گا یہاں پہ three آ جائے گا تو three is also انٹیجر پھر ہم کہہ دیں گے x is equal to x minus one تو یہاں پہ two ڈیوکوس fit کیا اور یہاں پہ کتنا آ جائے گا one آ جائے گا تو one is also integer اب دوسری value zero ہے zero کو ان دونوں میں apply کر دیں گے تو اس کے حاصل ہونے والے بھی ہمیں جو نمبر ملیں گے وہ بھی انٹیجر ہوگی تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ x plus one اور x minus one کے اندر جو بھی انٹیجر value ہم رکھیں گے اس سے جو حاصل ہوگا وہ بھی ہمارے پاس ہیں انٹیجر ہی ہمارے پاس حاصل ہوگا تو پھر ہم اس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں no string except those constructed in the verb are allowed to be integer تو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا یعنی کے وہ ورڈ نہیں ہے جو انٹیجر سے انٹیجر کو بلانگ کرتا ہو تو اگلی زیمپل دیکھتے ہیں defining language of even تو ہم نے کہہ دیا two is an even پھر ہم نے کہہ دیا if x is an even then x plus two and x minus one are also even تو اب x is equal to یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا x plus two تو اب two is an even تو یہاں پہ پہلے two رکھتے ہیں تو two plus two کتنا آجائے گا four آجائے گا اسی طرح اگر ہم یہاں پہ اس کو minus کر دیتے ہیں یعنی کے x minus two تو یہاں پہ two minus two کریں گے تو کتنا آجائے گا 0 آجائے گا zero b even ہے اور four جو value آئی ہے وہ بھی even ہے پھر zero کو دونوں یہاں پہ یعنی کا x کی جگہ پہ رکھیں گے تو یہاں پہ zero plus two کتنی value آجائے گی ہمارے پاس two آجائے گا پھر یہاں پہ zیرو رکھیں گے تو یہ minus two آجائے گا minus two b even ہے اور two b even ہے پھر ہمارے پاس جو four value four کو دونوں جگہ پہ رکھیں گے تو یہاں پہ four رکھیں گے تو four plus two کتنا آجائے گا six آجائے گا اور یہاں پہ four رکھیں گے تو یہ کتنا آجائے گا two آجائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ان equation کے through جو بھی ہم یعنی کہ even value رکھیں گے اس سے حاصل ہونے والی value بھی ہمارے پاس کیا آئے گی کوئی ون ہی بھی آئے گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں those things accept those constructed in above are allowed to be an even یعنی کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی statement نہیں ہے جس سے ہم even جنریٹر کر سکتے ہوں defining the language factorial پھر ہم نے کہہ دیا as zero کا فیکٹوریل کس کے پرابر ہوتا ہے one ہوتا ہے so one is in factorial تو one کس میں شامل ہے فیکٹوریل میں شامل ہے تو پھر ہمارے پاس ایک rule set ہو گیا ہے کہ n کا فیکٹوریل کس کے پرابر ہوتا ہے n یعنی کہ وہ value multiply by اس میں سے ایک minus کرتے جائیں گی جیسے میں کہتا ہوں three کا فیکٹوریل ہم نے لینا ہے تو کیا جائے گا three multiply by into three minus one کا کیا جائے گا فیکٹوریل آ جائے گا تو یہ مارے پاس آ جائے گا three multiply by two into two minus one کا فیکٹوریل تو یہاں پہ پھر آ جائے گا three multiply by two multiply by one into one minus one کا کیا جائے گا فیکٹوریل آ جائے گا تو یہاں پہ پھر آ جائے گا three multiply by two multiply by one multiply by zero کا اور zero کا فیکٹوریل کے برابر ہوتا ہے وہ one کے برابر ہوتا ہے one کو one سے multiply کریں گے تو one آ جائے گا one کو two سے کریں گے two آ جائے گا two کو three سے کریں گے تو six آ جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک recursive یعنی کہ definition آ جائے گی یعنی کہ ہم اس number کو multiply کریں گے اس number میں سے ایک minus کر کے اس کا فیکٹوریل جائے گی اس طرح اگر ہم نے four کا فیکٹوریل لینا ہے تو کیا جائے گا four multiply by four minus one three کا فیکٹوریل پھر آ جائے گا four multiply by three multiply by two کا فیکٹوریل into two minus one کا فیکٹوریل تو ہم کہہ سکتے ہیں no string accept those constructed in above are allowed to be in فیکٹوریل تو mean ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی سمجھ لیں کہ وہ string نہیں ہے جو کوئی ہمیں فیکٹوریل کسی number کا دے سکتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیفائنی ڈی لینگویج پیلانڈروم ڈیفائنڈ آور سگما کنسسٹ آف اے کاما بی اب پیلانڈروم ویورس وہ ہوتی ہے جس کو ہم اگر ریورس میں بھی لکھ دیں تو وہ سیم ایز ایٹ آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیلانڈروم ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی لینگویج کا یا string کا ہم ریورس میں لکھ دیں جیسے میں کہتا ہوں one two one اس کو ہم اگر اُلٹ بھی لکھ دیں تو یہ one two one رہتا ہے تو یہ پیلانڈروم ہے اسی طرح ایک لینگویج ہے اے بی اے اس کو ہم اگر اُلٹ بھی لکھ دیں گے تو یہ وہ ہی رہے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کیا ہیں ہمارے پاس پیلانڈروم سٹیپ وان کیا آگیا ہے اے ایڈ بی آر ان پیلانڈروم اے اور بی کیا ہے پیلانڈروم ہے کیونکہ اے بھی کو ریورس لکھیں گے تو یہ آئے گا بی کو ریورس لکھیں گے تو بھی آئے گا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایف ایکس ایز ایڈ پیلانڈروم دین اُس سٹرنگ کا یعنی کہ اُس سٹرنگ کو سٹرنگ آف ایکس لکھیں گے اور اسی سٹرنگ کو ہر اگر ہم ریورس میں لکھ دیں گے ویل اینڈ ایکس ایکس ویل آلسو بھی پیلانڈروم ویئر ایس بلاؤنگ ٹو سگما سٹار لبکہ ایس سے کسے بلاؤنگ کرے گا سگما سٹار چار سے Bir Ekس بلاؤنگ کرے گا سگما سٹار مثل حال آ سا جائے گا بی آ جائے گا بی آ جائے گا بی آ جائے گا بی آ جائے گا ہم آگے لکھ دیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا جائے گا پلانڈروم ہی آ جائے گا مین کہ اگر ہم کسی سٹرنگ کو اس لکھیں اور آ عنہ ہ tribe کا اگر ہم اس کے ساتھ لکھ دیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا جائے گا ہے کہ پلانڈروم ہی آ جائے گا اور ایس جو ہے نا وہ کس سے بلاؤں کرتا ہے سگمہ سٹار میں کیا آ جائے گی وہ تمام سٹرنگ آ جائیں گی جو سگمہ سٹار سے ہمیں حاصل ہوتی ہے جیسے نال ہے اے ہے اے بی ہے اے اے بی ہے بی ہے اور بی آ سکتا ہے and so on no string except those constructed in above are allowed to be a in پلانڈرام اس کے علاوہ کوئی بھی پلانڈرام ہم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ایک example اور defining the language a کی پاور n b کی پاور n جبکہ n is equal to one two three of string defined over sigma consist of a comma b a b is in یعنی کہ a b کسے میں شامل ہے a n b n if x is in a کی پاور n b کی پاور n then a x b is in a کی پاور n اور b کی پاور n اب یعنی کہ x کے اندر وہ تمام یعنی کہ وہ string آ جائیں گی جو نمے one two three کے بعد حاصل ہو سکتی ہیں جیسے اگر ہم یہاں پہ one لکھیں گے تو اور یہاں بھی one لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا two a two b آ جائے گا اگر ہم یہاں پہ two کریں گے اور یہاں پہ two کریں گے تو یہ two a آ جائیں گے two b آ جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں string جو ہے وہ ملتی رہے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں no string except those constructed in above are allowed to be in a کی power and and b کی power and defining the language l of string ending in a defined over sigma consist of a comma b یعنی کہ آپ نے کوئی ایک language بنانی ہے اس کے اندر جتنی بھی string آئیں وہ ان کا end جو ہے نا a سے ہونا چاہیے ہم نے کہہ رہی ہے a is in l if x is in l then string x is also in l where s belong to sigma star اب اس میں s کیا آ رہا ہے s ہمارے پاس ایک string ہے اور string جو ہے نا وہ کس سے belong کر دے گی sigma star یعنی کہ نال آ سکتا ہے a آ سکتا ہے b آ سکتا ہے اور اس سے پہلے کیا آئے گا s اور s میں کیا ہے a ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں s x کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ s میں کیا آ سکتا ہے نال آ جائے گا اور x میں کیا ہے مارے پاس a ہے اس کے بعد کیا آئے گا a آئے گا a آ جائے گا یعنی کہ اس سے ہمیں وہ تمام string مل جائیں گی جو a سے end ہو رہی ہے no string except those constructed in above are allowed to be in l تو ایک اور example دیکھتے ہیں we were defining the language l of string beginning and ending in same letter یعنی کہ جس سے start ہو رہی ہو اس سے ہی end ہو رہی ہے اگر ا سے start ہو رہی ہو تو a پہ end ہو b پہ start ہو رہی ہے b پہ end ہو sigma consist of a, b تو ہم کہہ سکتے ہیں a and b are in l so a سے start ہو رہی ہے اور اس کے بعد کوئی string آ جائے گی اور اس کے بعد a آ جائے گا پھر b s b اور also in l where s belong to sigma star اب s میں کیا آ جائے گا نال آ سکتا ہے a آ سکتا ہے b آ سکتا ہے a a آ سکتا ہے a b آ سکتا ہے جبکہ ان کے پہلے اور آخر میں a لکھ دی ہے اس طرح اگر ہم یہاں پہ null a a b b b b a b لکھیں گے اور پہلے اس کو b کرنے گا اور بعد میں b کرنے گا یعنی کہ b سے start ہوگی اور b پہ ہی end ہو جائے گی یعنی کہ یہ ایسی string بن جائے گی جو جس سمجھ لیں کہ alphabet سے start ہوگی اسی alphabet پہ یا letter پہ end ہو جائے گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں no string accept those constructed in above are allowed to be in l یعنی کہ ان کے علاوہ کوئی string ہمارے پاس ایسی حصل نہیں ہو سکتی جو a سے start یعنی کہ same letter سے start ہو اور same letter پہ end ہو جائے defining the language l of string containing double a and double b defined over sigma consist of a comma b یعنی کہ ہم نے وہ تمام string بنانی ہے جس کے اندر double a اور double b یا double a یا double b ایک وقت میں ایک ہی ہے double a and double b are in l تو پھر ہم نے کہا کر یہ s double a s and s double b s are also in l where s belong to sigma star یعنی کہ ہم نے پہلے بھی s لکھتی ہے اور بعد میں لکھ دی ہے یعنی کہ یہاں پہ ڈالا سکتا ہے دونوں طرف ڈالا جائے گا تو a آ جائے گا double a آ جائے گا یہاں پہ اگر a آ جائے اور یہاں پہ یعنی کہ two a آ جائیں تو اس میں بھی یعنی کہ three a آ جائیں گے تو اس میں دو a آ جائیں گے یعنی کہ s جو ہے نا وہ تمام string اس میں آ جائیں گی جو sigma star کے through ہمیں مل سکتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں no string accept though constructed in above are allowed to be in l defining the language containing exactly a defining over sigma consist of a, b یعنی کہ صرف یا دو a آئیں یا دو b صرف صرف دو a آئیں دو a سے زیادہ نہیں آ سکتے تو two a is in l step one ہمارے پاس آ گیا two a is in l پھر ہم نے کہا دیا s اور اس کے بعد کہا two a آ گیا اور s آ گیا is also in l where s belong to یہاں پہ sigma star کی بجائے کے آ جائے گا b star آ جائے گا یعنی کہ b کی تعداد بڑھے گی a کی تعداد نہ بڑھے گی یا نہ کم ہوگی یعنی کہ b کی جگہ پہ نال آ جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا two a آ جائیں گے اور اس کے بعد اگر b1 کریں گے تو یہاں پہ بی ڈبل آ جائے گا یا بی ڈبل آ جائے گا یعنی کہ a کی تعداد ہو ہی رہے گی اور b کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں no string accept those inserted in above are allowed to be in l define in the language l of string containing exactly exactly two a defined over sigma consist of a comma b یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں contain اس میں exactly two ways آئیں اور کوئی language اس میں یعنی کہ b کی تعداد کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو وہی آ جائے گا two a is in l پھر ہم کہہ دیں گے s two a is also in l where s belong to b star یعنی کہ b کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ two a exactly ہمارے پاس two ہی دو ہی درہ جائیں گے تو عمید ہے کہ آج کے لیکٹوری آپ کا سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دکھنا شکریہ میرے چینل کا سبسکرائی کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو نیکس لیکٹوری